موسیقی 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 آپ کا نام کیا ہے عبدال مالک یہ بتائیں مہنگائی کی حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ہم مہنگائی کے مالے ہوا ہے ہماری کرنسی جو ہے نا زیرو ہے کیا مہنگائی سے کیا مسائل کے لئے کرنسی زیرو ہوگی مسئلہ کیا ہے مہنگائی کی مگر ڈالک چورتالی روپے پاکستان میں ہے چورتالی روپے کا انڈیا کا ہے جب انڈیا سے سودا مغاتے ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے ہماری کرنسی کی ویلیو کوئی نہیں ہے زیرو ویلیو ہے جا کرنا چاہیے جو لوٹ مارٹ جو لیڈروں نے ڈالی ہویا بہت ڈالر بہیتے ہیں اور ڈالر جو باہر جاتے ہیں ہمارے ڈالر کا قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے باہر ڈالر نہیں جانے چاہیے آپ کو امپورٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے عوام کو مشکل ہو گئی ہے مگائی کی طرح بہت بہت شکریہ ناظرین جو لوگ امپورٹرز ہیں ان کو روپی ڈالر پیریٹی کا بڑا ایشیو ہے کہ اگر روپیہ کمزور ہوتا رہے گا تو ان کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ناجائز پیسہ باہر ہے اس کو واپس لائیں تاکہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ سٹیبل ہو تاکہ اٹلیسٹ وہ امپورٹر ہیں جو امپورٹر کے کام کرتے ہیں ان کو اصار بزار میں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں رمضان سے پہلے کیا ان کی توقع ہے نائنگائے کے حوالے سے اسلام علیکم آپ کا نام کی ہے مراغہ ناصر اچھا کیا کام کرتے ہیں میں جڑی بوٹی کا اور مسالہ جاد کا کام کرتا ہوں مسالہ جاد نے ہم نے سنا ہے بہت تیزی ہے بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے ہر آدمی جو ہے پاکستان کا اس کے لیے جو ہے نا اس ٹیم تیس دن کے اندر آپ نے گھر کا خرچہ جو ہے نا وہ پورا کرنا وہ بہت مشکل ہو گیا پندرہ طریق کو حتیٰ کے دکاندار اور مزدور کے بھی جو ہے پندرہ طریق کو پیسے ختم ہو جاتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ مسالے کیوں مہنگے ہو رہے ہیں مسالے اس لیے مہنگے ہو رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے رپے کی طاقت ختم ہو رہی ہے اور ہمارے ملک کی جو ہے آبادی بہت زیادہ بڑی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کی لاکتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور یہ جو ہے اس کے مقرد اپنے عرصے میں کیمت بڑی مسالے کی کم سے کم جو ہے دو چار پانچ مہینے کے اندر لاچی بڑی کا ریڈ تھا دو سو روپے کلو اب اس کا ریڈ ہے پندرہ سو روپے کلو زیرے کا ریڈ تھا دو سو روپے کلو اس کا ریڈ ہو گیا تین سو روپے کلو جلوہ تری کا ریڈ تھا ایک ہزار روپے کلو اس کا ریڈ ہو گیا سولہ سو روپے کلو اچھا یہ بتائیں رمضان میں پھر کیا دیکھ رہے ہیں ہم رمضان میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اگر گورنمنٹ نے یہ جتنے مسالہ جا جتنی دالے جتنی جناس اس کے اوپر کنٹرول نہ کیا تو یہ روزوں میں بہت مہنگی ہو جائیں گی اس لیے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے جتنے بڑے سٹاک یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر سے مال نکالے جائیں اور اس کو مارکٹوں میں لائے جائیں جس کی وجہ سے یہ پبلک چیزیں سستے ریوٹوں میں ملیں بہت بہت شکریہ ناظرین رمضان کے بارے میں جو زیادہ پریڈکشن ہے کوئی بہت اچھی نہیں ہے اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتے ناظرین یہاں سے آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی جہاں انڈی اے میں جوائن کریں گے اور کراچی کی مارکٹی سیچویشن ہمیں بتائیں گے انڈی ٹیکٹ اوئے جی انیز تینکیو ویری مچ اس وقت میں کراچی میں ایک بزار میں موجود ہوں اور یہاں پر مختلف اشیاء فروخت ہوتی ہیں شہر خردنوش اور ان کا کیا رجحان ہے اس وقت سارفین جو سے خریدے ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں آنے والا وقت کیسا ہوگا رمضان جو ہے اسے پہلے جو لوگوں کے خدشات ہیں وہ اوبھرنا شروع ہو جاتے ہیں نوملی رمضان کے جو مانے لیے جاتے ہیں پاکستان کے اندر وہ یہی کے قیمتوں میں اضافہ ہوگا اس سال کیا صورتحال ہے اس کے اوپر ہم آپ کو گراؤن ریالیٹی بتاتے ہیں کہ اس وقت مارکٹ کے اندر کیا صورتحال ہے لیٹس ٹیک لک اور جا کے کچھ سارفین سے بھی بات کرتے ہیں اور کچھ دکانداروں سے بھی ان کی رائے لیتے ہیں کہ وہ اس سال کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پرائیس پریشر کیا ہو ویسے تو دودھ اور دہی کا استعمال عام دنوں میں بھی ہوتا ہے لیکن رمضان میں اس کا استعمال چونکہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ایک میجر میجر کنزمشن کا پروڈکٹ ہے کنزیومر کا اور یہاں پہ کیا صورتحال ہے شاک کی پر موجود ہیں ولی محمد صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے پچھلے سال پرائیس کتنی بھی دودھ کیسے کھل ہو تھا اس سال یہ ابھی اپنا 56 ہو گیا اور دہی کی بات کرتے ہیں دہی اپنا 68 تھا ابھی اپنا 74 ہو گیا کچھ اور آگے چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ گوش کی کیا کی طورت حال ہے اس سال پر تقریباً ایٹی روپیس پر کے جی فیزا اور اس کی مین مجھا اس کی مین مجھا ایک تو ایکسپورٹ ہے دوبائی جو ہے وہ انلیمٹ ایکسپورٹ کیونکہ حالانکہ ایکسپورٹروں کو یہ اس چیز کا جو نا جو ان کو ایکسپورٹ لائسنس دیا جاتا ہے اس شرط پر ایشو کیا جاتا ہے کہ آپ پہلے ہیتر فارمنگ کریں گے اور اس کے بعد ایکسپورٹ کریں گے فارمنگ کے بعد بھی آپ 60% ایکسپورٹ کریں گے 40% آپ یہاں دیں گے لیکن وہ فارمنگ تو بہت دور کی بات ہے وہ یہاں ہی کا سمیٹ کے سارا ایکسپورٹ ہو رہا ہے تقریباً 50 روپیس کا فرق ہے یعنی اس بہت در یہ 54 روپ ہے جی جی تقریباً 50 یا 40 روپیس کا فرق اس میں آ رہا ہے مورگی تو تھوڑا بہت ہے سستی مگر جو گوش ہے وہ تو بہت نہیں پچھلے رمضان میں اور اب تقریباً 80 روپیس کا فرق ہے پچھلے رمضان میں 360 روپے پر کے جی تھا اب 3 اپنا 440 پر کے جی 80 روپیس جو ہے ایک معنی رکھتا ہے جو ریٹ پانس سال میں بڑھنا تھا وہ ایک سال کے اندر سکاندار بھی قیمتوں میں اضافہ سے خوش نہیں ہے کیونکہ جیسے جیسے قیمتیں بڑھتی ہیں لوگوں کی قوتیں خرید کم ہوتی ہیں ان کا ٹریڈنگ والیوم شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی جیب پر بھی اثر آتا ہے یہ اس بات سے خوش ہے کہ قیمتیں کم ہوں تاکہ زیادہ لوگ خرید سکے چیزوں کو اور جب رولنگ زیادہ ہوگی حاجم بڑھے گا تو پھر ان کے پروفٹ اچھی ہوں گے یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ قیمتیں کسی طریقے سے کم ہوں اپنی جو مہنگائی ہو گئی ہے تو یہ تو سارا آپ کی جیب میں جاتا ہوگی یہ ہماری جیب میں تو نہیں جاتا ہم لوگ بھی پیسے دے کے لاتے ہیں زہری بات ہے ہمارے تو اسے مناسب سا کہ اپنا ایک پروفٹ باقی تو یہ کہ ہم لوگ بھی پیسے دے کے لانا پڑتے ہیں تو یہ اگر کاج ہے کہ جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہو جو بڑے بڑھا رہے ہیں جو پیٹرول ڈیزل کیم تو ان کی جیب میں جا رہے ہیں تو آپ کی لئے کیا بہتر ہے پرائیس کم ہوتی ہے تو آپ کی کاروبار اچھا ہوتا ہے پرائیس کم ہوتی ہیں سیل بڑھتی ہے ہر بندہ لینے کے مونٹ ہوتا ہے مہنگائی ہوگی تو کچھ دور سے ہی دیکھ کے چلا جائے گا بولے گا مہنگائی ہے بھئی نہیں لے سکتے کاروبار اس لئے کہ جاتا ہے کہ دو پیسے کمائے جائے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مہنگی چیز لے کے سسسی بیچی جائے اور عوام کو ریلیف پہنچائے جائے انسان آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں کچھ بہتری ہوگی نہیں ابھی تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے بہتری آج بھی جو سب سٹی گورنمنٹ نے دی ہے وہ یوٹلیٹی سٹور کو دی ہے جو ایک نامہ دارہ ہے اور اس میں لوگ جو ہے اپنے ہی لوگ مفاد پرست لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں اور اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوگ ریٹ لائنے لگاتے ہیں لیکن اس کو جا کر فروت کر دیتے ہیں جس کو نہیں ملتی وہ چیزیں وہ فروت کرتے ہیں یہ ایک اوورال پرسیپشن ہے اس وقت مارکٹ کے اندر اور لوگوں کا زیادہ تر خیال یہ ہے جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں بھی مزید قیمتوں میں اضافہ ہی ہوگا پچھلے رمضان کے مقابلے میں اس وقت جو رمضان آئے گا وہ اچھا خاصا اضافہ ہو چکا ہے اور یہ اضافہ آگے جاتے ہوئے بھی کنٹینیو کرتا رہے گا تینکیو انڈی اور انڈی ہمیں حال بتا رہے سے کراچی کا یہاں ایک چھوٹا سا بریٹ لیتے ہیں اور بریک کی باب پرگرام میں کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہیں